میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ایسی جملے ہم اپنی جی ٹوڈے لائے فینرال مرلہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونے والا یا ہونے والی یا ہونے والی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں would be i a complete structure سمجھتے ہیں subject کے بعد helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے یہ 10% subject کے مطابق ہوتا ہے helping verb کے بعد would be would be کے بعد now اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں i am the would be manager of this company i am the would be manager of this company وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے he is the would be owner of this property he is the would be owner of this property تم ہمارے ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہوں you are the would be captain of our team you are the would be captain of our team بلکل ہمیں structure کو step by کیا فالو کر رہے ہیں آپ بھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریری ریبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from to advance level keep this point in your mind جتنا زیادہ پراکٹس کرو گی اتنا ہی جلدی ہے انگلیس سکھ جاؤ گے اچھے طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding وہ آپ کا ہونے والا سوسر ہے وہ آپ کا ہونے والا سوسر ہیں اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے سبسکرائب تو انگلیس پیس ٹھوی ماہی پذيچ کے لئے چونس desap Us ٹھوی ماہی پڑپ پچیں ٹوی و اڈیو فانیم ٹویری گی ٹھوی ٹوی ٹوی �